السلام علیکم میرا نام صدیقہ نورین ہے fromfxforever.com میرے پاس ریکویسٹ آئی تھی کہ میں بتاؤں کہ ٹی پی ون ٹی پی ٹو اور ٹی پی تھری کیسے لگاتے ہیں اس کا میں بتا دیتی ہوں اس کو ہم ایسے لگائیں گے کہ ہم ایک ٹریڈ لیتے ہیں جیسے 0.03 کے ہم نے ایک ٹریڈ لے لی ہے اس کا ایسیل تو ہم نے لگایا ہے لیکن ہم اس کی ٹی پی جو ہے وہ تھرڈ ٹی پی لگائیں گے تھرڈ ٹی پی ایسے کہ جیسے 12.91 سے میں نے گولڈ سیل کیا میں آپ کو سمجھاتی ہوں یہاں سے میں نے گولڈ سیل کی انٹری دیا اور میں نے اس کا فرس ٹی پی دیا ہے اس کا فرس ٹی پی دیا ہے اور سیکنڈ ٹی پی اس کا میں نے دیا بارہ تیرہسی اور تھرڈ ٹی پی اس کا میں نے دیا ہے بارہ پی جتر کر لیں اب مارکیٹ نے پہلے بارہ ستاسی کو ہٹ کیا اور میں نے سیگنل کی اپ ڈیٹ دے دی کہ فس ٹی پی ہٹ ہو گیا جب مارکیٹ بارہ ستاسی پی آئے گی تو آپ نے اپنا جو لڈ سائز لگائی ہے اس کو آپ نے کلوز آرڈر پہ جانا ہے کلوز آرڈر پہ جا کے آپ نے یہاں سے بیک سپیس کر کے لڈ ایڈٹ کر کے یہاں سے ایک یعنی 0.01 کا پروفٹ بک کر لینا ہے بک کرنے کے بعد آپ نے جو اس کا ایس ایل ہے ایس ایل کو بریک ایون کر دینا ہے اب دیکھیں 0.01 کا میں اگر میں نے لڈ بک کی ہے تو میرے پاس پانچ ڈالر کا پروفٹ ہو رہا ہے یعنی ایک ٹی پی ہٹ ہو گی وہ ٹریڈ کلوز ہو گیا آپ کی اس کے بعد مارکیٹ آ گئی بارہ بیاسی پہ بارہ بیاسی پہ آ گیا آپ نے پھر لڈ کو ایڈٹ کر رہا ہے لڈ کو ایڈٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے پھر 0.01 کا پروفٹ بک کر لینا ہے 0.01 کا پروفٹ آپ نے بک کر لینا ہے لڈ ایڈٹ کر کے 0.01 کا پروفٹ آپ نے بک کر لیا کلوز کر دیں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس تھرڈ بچے گی اس کو ہم بارہ پہ چتر کا ٹی پی لگا رہے ہیں یعنی وہ تھرڈ ٹی پی ہماری ہٹ ہو جائے گی امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی پسانت آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی